اعوذ باللہم نشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سلسٹورنس میں آپ کی کروانے اردو کی تیچر ہوں ٹھیک ہے بچو آج کہاں ہمارا الیکچر نمبر پندر ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اسی عدتہ فرمائے آمین بچو آج ہم نے اردو کی چریوں کی دعا کے املاع کے الفاظ رکھنا ہے یہ میں نے بک کسی رکھا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کروانے اردو کی کام ہے یعنی کہ کاپیس پر کام ہے تو بک میں ہم نے اس پر سے رکھی ہے ٹھیک ہے بچو چلے جی اب اپنی نوٹ بک اوپن جی بچو اب آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ والا پیج ٹھیک ہے آج جمعہت کا کام لیکھیں آج دے ہے جمعہ 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 پیج بھی میں نے جمعہ انیس جون دو آزار بیس اوپر رائٹ کریں ٹھیک ہے بچو اب پہلی لائن پہ ہم لیکیں گے سین بے کا بک سکر بہ کاف جو ہے وہ آدھا نائن سے نیچے اور آدھا اوپر آٹھ ہے چڑیوں چیک کے ساتھ اڑے بنائیں چڑ یہ واو اور نون غنہ چڑیوں کیا چھوٹی یہ کی دال پیش این الفہ دعا چڑیوں کی دعا اوکے ایک لائن چھوڑ کے اب نیچے لیکے املام الف لامزہ کے املا کیا بڑی ہے کہ کھلا کر کے آگے جگہ چھوڑ کے الف لام ایک لائن چھوڑے اور نیچے رائٹ کریں نمبر ون پہ لیکھیں گے بیوہ ابو کیا ساکھیں بو اب ایک لائن چھوڑے نمبر ٹو پر رائٹ کریں لام الف لامزہ یہ نونغنہ لائیں لام الف لامزہ یہ نونغنہ لائیں پھر ایک لائن چھوڑے نمبر تری لیکھیں پیرے پر یہ شین الف شاہ نون ساکھیں پریشان پیرے پر یہ شین بنائے شین الف شاہ نون ساکھیں پریشان ایک لائن چھوڑ کے نمبر فور پہ لیکھیں جے علف جاہ نون کیا ساکھیں جھان دیکھا دیکھا پھر ایک لائن چھوڑے نمبر سکس لکھیں چھے آپ لوگوں نے کاؤنٹنگ اسے لینی ہے کھیڑے کھیڑ کے آپ چھوٹیئے کی کھیڑ کی کھیڑے کھیڑ کے آپ چھوٹیئے کی کھیڑ کی اب ایک لائن چھوڑے اور نمبر سیون لکھیں ساتھ بیوہ بھوکیا بڑیئے کے بھوکے بیوہ بھوکیا بڑیئے کے بھوکے ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری رہیں گے پکچر نیکس پیج پہ آج ہے اوپر بائی لائن سکپ نہیں کرنی ہے پھر ایک لائن چھوڑے لیکن ریوہ روز یہ لفظہ نونے نا روزانہ پھر لائن چھوڑے دس لیکن سواد کی اوپر یہ شاد بنائیں ٹھیک ہے اب ایک لائن چھوڑے نمبر گیارہ پہ لیکن ٹیک کیافٹو کڑے بڑیئے رہے ٹکڑے پھر ایک لائن چھوڑے نمبر بارہ پہ لیکن بیوہ بیٹھے ساکن بیوہ بیٹھے ساکن بیٹھ پھر ایک لائن چھوڑے نمبر تیرہ لیکن نون اربنا غینے گا ناغا نون اربنا غینے گا ناغا پھر ایک لائن چھوڑے نمبر چودہ لیکن میم رے میمتے مد مرمت میم رے میمتے مد مرمت پھر ایک لائن چھوڑے نمبر پندرہ لکھیں خید آلخید میمتے مت خید مت خید آلخید میمتے مت خید مت پھر ایک لائن چھوڑیں سولہ نمبر لکھیں چھے اڑے چھے یہ لف جا نون گونا چڑیا چھے اڑے چھے یہ لف جا نون گونا چڑیا یہ دیکھیں بچوں بلکل ہر جو بھی ورڈ ہے وہ بلکل واضح رائٹ ہوئے ہوئے ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد آپ نقش پیج بھی جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں اب لکھیں گے ہم یہاں پہ نمبر سترہ کھے علف کا نون سین ساکین خانس کھے علف کا نون سین ساکین خانس اب ایک لائن چھوڑیں اٹھارہ لکھیں چیڑیوں چھے اڑے چھے یہ ویو نون گونا چیڑیوں پہلے چیڑیاں لکھا تھا اب ہم نے رائٹ کرنا ہے چیڑیوں اب ہے انیس سوا دہتے ہا سیہت سوا دہتے ہا سیہت ٹھیک ہے بچوں آج کا ہمارا تھا لیکچر نمبر پندرہ تھا ٹھیک ہے بچوں نے چیڑیوں کی دعا کے عملہ کے الفاظ رائٹ دی ہیں کل کیت الفاظ معنی ٹھیک ہے یہ اردو کی کابی پر اکام کرنا ہے بچوں بلکل اچھی طرح سے رائٹ کرنا ہے جس طرح سے میں رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا کوشش کریں کہ آپ لوگوں کی رائٹنگ اچھی ہو ٹھیک ہے بچوں اللہ حافظ اپنی دعا میں جاتا